موسیقی حکومت بدلی نظام بدلہ اب نام بھی تبدیل کر دیا گیا افوانستان میں حکومت سازی میں پیش شرف طالبان نے افوانستان اسلامی امارات کا اعلان کر دیا زبی اللہ مجاہد نے ٹوئیٹ میں کہا تمام ممالک سے اچھے سفارتی اور تجارتی تعلقات چاہتے ہیں ترجمان طالبان نے کسی بھی ملک کے ساتھ اجارت بن کرنے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی افوانستان میں یوم آزادی کی ریلی کے دوران فائرنگ متعدد افراد جام بھاگ اینی شاہدین کے مطابق اسدگاد میں طالبان نے قومی پرچم لہرانے کے دوران فائرنگ کی جلال آباد نے پرانے قومی پرچم کے ساتھ شہریوں کی ریلی کابل میں یوم آزادی کا جلوس مرد اور خواتین شریک خوست میں کرفیو کے بعد سرڑکیں اور بزاروں میں ویرانی طالبان نے کل ہونے والے ہنگاویں کے بعد کرفیو نافذ کر دیا افغان سیاسی وفد کا کسی ایک جماعت کی حکومت قبول نہ کرنے کا اعلان کہا افغانستان کے معاملے کے فوجی حل پر شدید تشویش ہے اسلامباد بھی نیوز کانفرنس میں رہنماؤں نے دورے کو مفید قرار دے دیا بولے نئی حکومت کی تشکیل تک عوام کو تشدد سے بچانا حدف ہے طالبان تبدیل ہو گئے ہیں تو اپنے عمل سے ثابت کریں 1996 والی غلطیاں دھوڑائیں تو انجام پہلے جیسا ہوگا دو دہائیوں کی جنگ کے بعد افغانستان سے نکلتے وقت افرہ تفریح ہونا ہی تھی طویل جنگ کے خاتمے کا اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں تھا امریکی صدر جو بیڈن کہتے ہیں اتحادیوں اور امریکیوں کے انخلا میں طالبان مدد کر رہے ہیں کے طالبان تعاون کر رہے ہیں کسی بھی خطرے کے نشاندہی اور ایکشن کی بھرپور صلاحیت ہے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کربلا کی عظیم قربانیوں کو سلام ملک بھر میں یوم آشور عقیدت وہ احترام سے منایا جا رہا ہے چھوٹے بڑے شہروں میں زلجنہ اور تازیہ کے جلوس عزداروں نے نوحہ خوانی سینہ کو بھی اور زنجیر زنی کر کے شہدان کربلا کو خراجی عقیدت پیش کیا کراچی میں مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ کھاردر میں خطام پذیر ہو گیا یوم آشور پر مل بھر میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات عزداروں کی حفاظت کے لیے ہزاروں اہلکار تائنات بلند امارتوں پر شاب سوٹر موجود کئی شہروں میں ڈبل سواری پر پابندی جلوسوں کے راستوں میں موبائل فونز خاموش انٹرنیٹ سرویس بھی بن وزیر علیہ سن نے ہیلیکاپٹر سے شہر کا معینہ کیا اور جلوس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا لاہور میں ٹریفک وارڈن دوران ایڈیوڈی جہاں بہاق توصیف نے لاریہ ڈا آؤ گیٹ پر بس کو روکنے کیے کوشش کی ڈرائیورڈ نے گاڑی وارڈن پر چڑھا دی پسٹنیاں ٹوٹنے سے وارڈن کی موت ہو گئے اور پاکستان ویسنڈیز کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیس کل شروع ہوگا کومی ٹیم نے جمیکہ میں بھرپور پریکٹس کی سکوارڈ میں ایک تبدیلی متوقع یاسر شاہ کی جگہ نمان علی کو شامل کیے جانے کا انکان کریبین کو سیریز میں ایک سفر کی بڑتری حاصل ہے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیوز اور ویزٹ کیجئے ہماری ویبسائیٹ بولیوز ڈاٹ کام ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام تجزیر